نمشکار شروطہ گان اور درشک بند ہو آج ہم بات کریں گے خاص طور پر حریانہ کی یا کہیں کسانوں کی اور کسانوں کی بات کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتانا جائیں گے یہ چرچہ کرنا چاہیں گے کہ اس اندولن کا اور جو ستہ پکش ہے جو ستہ میں بھاگی دار گھٹ بندر میں بھاگی دار جو پارٹی ہیں ان پہ ان کے کچھ ودائکوں کا رشت ہونا جو ہے وہ کافی بھاری پڑ سکتا ہے کسانوں کے اندولن کے ساتھ ساتھ تو اس کو لے کر ہم اپنی چرچہ کو شروع کرتے ہیں میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آپ کا سب کا سواگت کرتا ہوں اور ہم اپنی چرچہ کو شروع کرتے ہیں آپ جیسے کی جانتے ہیں کسانی اور کرشیشی سمندت کے اندر کے تین ادھیا دیش آئے ہیں ان ادھیا دیشوں کو لے کر کافی باوی اللہ بچا ہوا ہے خاص کر کے کسان سے گھٹڑ ہوئے ہیں کہ اندر شرکار بلے ہی اس پرشانی کا کو دھیل لے لیکن ہریانہ میں بھاجپا اور ججپا کی گھٹوندن شرکار کے لیے تو یہ ادھیا دیش مانو گلے کی فانس ہی بن گئے ہیں ویسے تو دیش بھر میں خادین اتبادن کے معاملے میں پہلی پنگتی کے پڑوکسی راجے پنجاب میں بھی اکالی دل اور بھاجپا کسانوں کے کوپ کے بھاجک بنے ہوئے ہیں پرانتو پھر بھی شکویر بادن کے نترطم میں اکالی سانشدوں نے سانشد میں ان ویدھےوں کا ویدھےوں کا ویرود کر کے کسانوں کے جو گصہ ہے ان کا جو شینک ہے اس سے بچنے کا قوایت یا پریاس کہہ سکتے ہیں جرور کیا ہے ان ادھیا دیشوں نے ہریانہ میں تو سیاست کی جو دھندکتی آگ ہے اس میں مانو گھیج ایسا کام کر ڈالا ہے ہریانہ پردیش میں کسان اس موہوں میں پھوٹ رہے گصے کو لکنے کے لیے کانگریس پارٹی یا کہیں بھی پکشی نیتہ جو ہے وہ تو مانو شکار کی تاک میں بلی کی معافی کا انتظار کر رہے ہیں پردیش میں سرکار کے لیے اور خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کسانوں کا یہ روش کسی راہو کے تو کہہ سکتے ہیں راہو کے تو گرہ سے کم نہیں ہے یہ صحیح بھی ہے ایک ادھارن میں دینا چاہوں گا کہ شادی سما رکھا گیا ہو گھر میں اور اتنے میں کوئی پرتیاشت مسیبت آن پڑے تو آپ جانتے ہیں کہ سما رو کا شواز ہے وہ کرپکرا ہونا تو شباباوک ہے یا ہو سکتے ہیں بلکل ہی بگڑ جائے سما رو تو شادی سما رو سے میری مراد جو ہے وہ بھروتہ کے اپچناب کو لے کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں آئیے سنتے ہیں کسانوں کا یہ جو گشہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حریرہ بھون میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی کسان سنگٹنوں کی تو ہم سنتے ہیں ان کسان سنگٹنوں میں سے ایک گروپ جو ہے جو گرنام چڑھونی کے نام سے گروپ بولتے ہیں تو چڑھونی کا کیا کہنا ہے کیونکہ حریرہ بھون میں گروپوں میں آپس میں کسانوں کا ویواز بھی ہو گیا تھا اور وہاں پہ تین سنسدوں کی کمیٹی بھی آئی ہوئی تھی تو اس کو لے کر اس ویواز کے بعد چڑھونی گروپ اس میٹنگ کا بائی کٹ کر گیا تو انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں لیکن سرکار نے آج کچھ اپنے لوگ بلا کے کچھ اپنے دلالوں کو بلایا اور اپنے دلالوں کے مادم سے یہ دکھایا کہ سرکار کا سمجھ ہوتا ہو گیا ہے آٹھ مانگیں مان لی گئی ہیں ہمارا کچھ نہیں ماننا گیا ایک بھی مانگ نہیں ماننی گئی تو سرکار جو ہے اپنی جد پہ اڑی ہوئی ہے اور جو ان کے دلال ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی ہریانہ بھون میں لیکن یہ اندولن ایز اکتیس جاری رہے گا میں آپ سب لوگوں سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ اندولن کو اور آگے بڑھانا پڑے گا اور اور مجبوتی سے لڑنا پڑے گا اور انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں جنہوں نے آج حملہ کرنے کی کوشش کی اور پیپڑی کے اندر بھی جبلاتی چارج کیا انہوں نے بی جے پی نے اپنے گنڈے شیول کپڑوں میں وہاں پہ بھیجے ہوئے تھے جو موٹے موٹے لٹھ لے کے سر میں لٹھ مار رہے تھے تو آپ نے سنا راجہ میں کسان اندولن کا نتریتو کر رہے چڑھونی کو دراصل ہریانہ کے کرشی منتری جائے پرکاش دلال دوارہ بلائی گئی اس بیٹھک میں ستہ پکش کے کسان گھٹ اور چڑھونی گھٹ میں تقرار جو تھا وہ تو تو میمے سے ہوتے ہوئے خاصہ پائی تکیسی نوبت پہنچ گئی تھی تو چڑھونی پر کانگریس کے اشارے پر کام کرنے کا عروف بھی جو ہے دوسرے گروپ نے لگایا لیکن چڑھونی نے جو شفائی دی آپ نے بھی سنا اس کو وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اندولن بلکل نشپکش ہے کسی پارٹی سے پروابط نہیں ہے اور یہاں پہ جو میٹنگ ہے یہ ایک طرح ہے آنکھوں میں یہ آنکھوں میں دھول جھوکنے جیسی بات ہے حریرہ بھامن میں راج بھاجپا کے ادھیکش اوم پرکاہ بھی موجود تھے اور تین سانشد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے وہاں پہ پہ پستی تھے جو ایک کمیٹی کے روپ میں تھے چودری دھرمبیر برجندر سنگھ اور نائب سنگھ سینی انہوں نے نتاؤں کو کسانوں کے نتاؤں کو کافی سمجھانے بجھانے کا پریاس کیا اور بعض میں کثیت روپ میں ستہ پکش کے سمرتھک کسانوں کو کیندری کرشی منطری نریندر سنگھ تومر سے بھی ملو آیا گیا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ چڑونی اور ان کا گروپ وہ تو بائیکٹ کر گیا تھا تو جو لوگ ان کو مل کر آئے تومر نے ان لوگوں کو بشواس دلایا کہ جو کرشی منڈیاں ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گی اور ایم ایس پی یعنی کہ نیونتم سمرتھن ملے جو ہے جو خادیان نہ ہے مکھے وہ قائم رہے گا جس کے بارے میں آشن کا یہی جہاں کی جاتی ہے کسانوں کی اور سے بھی آرتیوں کی اور سے بھی کہ یہ جو ادیہ دیش ہیں یہ منڈیوں کو ختم کر دیں گے اور بڑے بڑے بیپاری جو ہے وہ اس میں آگے آ کر سکریے ہو جائیں گے چڑونی کا تو کہنا ہے کہ بھاجپا نیتا ان میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں سو کسان اپنے دھرنے اور پردرشن جس طرح کا پہلے انہوں نے گھوشنا کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح سے ان کو جاری رکھیں کسانوں کا روش جہاں بھاجپا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے وہیں جن نائک جنتہ پارٹی کے سرکار کے برد یعنی کہ جنتہ پارٹی آپ جانتے ہیں کہ جن نائک جنتہ پارٹی سرکار میں بھاگی دار ہے بھاجپا کے ساتھ اور جنتہ جی جی پی کا ایک ودایق جو ٹوہانہ سے ہے دیویندر ببلی وہ آج کل کافی مخر ہیں اور ان کا اکروش ایسا لگتا ہے کہ نا کیبل پارٹی کے نا کیبل شطہ کے جو سیرس پہ بیٹھے بھاجپا کے نیتہ ہیں بلکہ جو ان کے اپنے نیتہ ہیں دشانت کٹالہ ان سے بھی وہ کافی خفا نظر آتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے ببلی کا تو آپ خود ہی سنیئے بلکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسانوں پہ لاتھیاں بلکل نہیں چلانی چاہیئے تھی اب کئی نہیں کہیں اگر آپ کو پردیش کو چلانا ہے کانون ورستہ کو درست کرنا پڑے گا ہر آدمی کو اس لوگ تنطر میں اپنی بات رکھنے کی آجادی ہے اپنی آواز اٹھانے کی آجادی ہے لیکن میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہی ہمیں دوبارہ نید ہو رہنی چاہیے اور کسان دیش کا آن داتا ہے ہمیں اس کو مان سمان بھی دینا چاہیے اور اس کو ہمیں ہڑکے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ پورے دیش کا پیٹ بڑھنے والا اگر دکھی ہوگا تو پھر پورا دیش ہمارا سوکھی کیسے رہ سکتا ہے تو یہ تھے ججبہ کے ودھائک دویندر بغلی جن کو آپ نے سنا کسی سمیہ میں دشانت چوٹالہ کے خاص سم خاص ہوا کرتے تھے اور اب وہ خاف خاف ایسا لگتا ہے کہ نہ کبل سرکار کے بلکہ دشانت چوٹالہ کی وہ پخش میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان کا نہ کبل سرکار پہ بلکہ نشانہ ان کے جو دھر بھنو دی ہیں جو صبحش برالہ جو ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش رہے ہیں پردھان رہے ہیں لیکن وہ توہانہ میں ہی دویندر بغلی کے ہاتھوں بری طرح شکست اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش کا پرمکس جات نیتا جو صبحش برالہ ہے اس کے خلاف ایسے سنگین آروپ جو ہے لگنے وہ مسئلہ بہت دمہیر بنا دیتے ہیں اتنا ہی بابلی 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 وہ دویندر بابلی کی ہی بھارتی دویندر بابلی دویندر بابلی ویدھائکوں میں ویدروں کے سور سنے جا رہے ہیں بلکہ جو نردلی ویدھائک جو سمرتن کر رہے تھے ان میں بھی کافی جو ہے جس کو ہل جل کہتے ہیں وہ سگو بگاہت ویدروں کی دکھائی دیتی ہیں ہم اگزامپل کے طور پر بتا دیں کہ مہم کے ویدھائک بلراج کنڈو نے تو دو شبدوں میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو تین ادیہ دیش ہیں کریشی سے مدید جو ہیں یہ کسان ویدر آڈتی کو برباد کرنے کے لئے اور جمعہ کھوری کو بڑھا بھی لے گا اور ہر ورک جو ہے وہ اس سے پریشان بھی ہوگا انہوں نے دلی بیٹک میں جو تین سدرسیہ سانسلوں کی کمیٹی تھی اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ آنکھوں میں دھول جھوکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اس بات کو گمبھیرتہ سے سمجھنا ہوگا کہ ایک وہ بیدھائک جو سمرتن دے رہے ہیں سرکار کو وہ ایسی جو بھاشا بولیں گے تو اس کا کیا آپ انمان شاہ جی لگا سکتے ہیں کنڈو نے یہ جو باتیں ہیں یہ کل ہی ابھی منگلوار کو دلی بائی پاس تھیت جو سرکٹ ہاؤس ہے ہرینہ کا یہ وہاں پہ انہوں نے پترکاروں کے سمجھے یہ ادھیہ دیش کے بارے میں کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ ادھیہ دیش نہیں ہے یہ تو جنتہ کے ساتھ وشواش گاتا ہے تو کسانوں کا یہ جو اندولن ہے اور یہ جو ادھیہ دیش ہے ان کے پریپریکش میں اور نردلیے ودھائکوں کے سگبگاہٹ کے مدد نظر یا کہیں ججبہ جو ودھائکوں کے بدروہی سوروں کو دیکھتے ہوئے نہ کیول سرکار کے آستطر کے لیے بلکہ ججبہ سنگٹھن کے لیے بھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی برودہ کا جو اپتناب ہے اس کے لیے تو ہم کہیں کہ یہ اشب سنکیت مانے جا سکتے ہیں بشرتے کہ سرکار اور ججبہ کے نیتا اپنے ودھائکوں کو اور نردلیے ودھائکوں کو کسی طرح شانت کریں اور منا لیں خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو بدروہ کے سور ہیں پھوٹے ہوئے ان کو وپکش جو ہے جو گد کی درشتری لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس بدروہ کو کتنا بنا پاتا ہے اور برودہ میں جو جاٹ لائنڈ ہے اس میں کیا اپنا جنڈا دوارہ گاڑ شکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ہم آج کا جو کارکرم ہے آج کی جو راجنیتک ویشیلیشن کی یہ چرچہ ہے اس کو یہیں پہ ہم بنام دیتے ہیں پھر ملیں گے کسی انے مدے کے ساتھ بہت بہت دھنے والا نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی